بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فورس فار ڈیابیٹکس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک تعالی آپ کے رزق میں غصت عطا فرمائے اور باری تعالی آپ کا دسترخان ہمیشہ آباد رکھیں آمین دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہیلڈی طاقتور ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں کالے چنے کا سالن یہ سالن شوگر پیشنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اسے ہفتے میں ایک بار تو ضرور بنانا چاہیے آئرن اور فائبر سے بھرپور ہے یہ ان شوگر کے مریضوں کے لیے جو اپنے آپ کو کافی کمزور محسوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے پٹھوں کے کمزوری جوڑوں میں درد، نکاہت، پلنیوں کے درد اور جسمانی کمزوری کے لیے یہ سوپر ڈوپر فوڈ ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے دو سو پچاس گرام چنے لیے تھے اور ان کو ہم نے رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا چنے اور دالیں ان کو پانی میں بھگونا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے پراسس سے گزر کر یہ ہم تک پہنچتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں تو کالے چنوں نے پانی کافی سک کر لیا ہے اب ہم کالے چنوں کو گوائل ہونے کے لیے پریشر ککر میں شفٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح یہ ایک بڑے سائز کی پیاز ہے کٹ کی ہوئی یہ ڈال دیں گے اور یہ ٹیماتر ہے کٹ کیا ہوا یہ بھی شامل کر دیں گے اس میں اور یہ ادھرک لہسن پیسٹ ہے اس کا ایک چمجھ ڈالیں گے اور یہ ون ٹیبل سپون سرخ مرچ پاڈر ڈالیں گے اس میں اور ون ٹیبل سپون ہی نمک شامل کر دیں گے اس میں بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے یہ ہاف ٹی سپون ہلدی پاڈر آئے گا اور اب یہ پانی ڈالیں گے اس میں پانی آپ کا چنوں سے زیادہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ چنوں نے مزید پانی بھی سک کرنا ہے اب ککر کو کر دیں گے کور ڈھکن لگا دیں گے ان کو ہم نے دس منٹ کے لیے ویٹ لگانا ہے اور ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت جب ویٹ گھومنا شروع ہو جائے کالے چنوں میں اتنی افادیت ہے جتنی بکرے کے گوشت کے سالن میں ہوتی ہے ہیلدی ہے طاقتور ہے کیونکہ کالے چنیں جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں خون بناتے ہیں ان میں آئیرن بہت زیادہ ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے دوستو دس منٹ ہو گئے ہیں کوکر کریں گے ہم اوپن تو جی چنیں ہمارے بلکل صحیح طریقے سے گل چکے ہیں آپ نے یہ ٹماتر اور پیاز دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے یہ بلکل گل چکے ہیں یہ دیکھئے یہ بلکل گل گئے ہیں جب چنیں گل گئے ہیں تو پیاز اور ٹماتر کی تو خیر کیا ہی بات ہے اور یہ آپ چنیں بھی دیکھ لیجئے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں یہ ہم تقریباً ہنڈرڈ ایمل آئل ڈال لیں گے دو چمچ اور اسے گرم ہونے دیں گے اچھا یہاں پر آپ سے ایک ٹپ شیئر کرتے ہیں آپ جب کابلی چنیں کا سالن بناتے ہیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم ککر میں مسالے ڈالیں گے تو سالن ہمارا کالا بنے گا آپ نے چنوں کو پہلے آئل یا گھی میں فرائی کرنا ہے پھر اس میں آپ نے ککر والا شوربہ ڈالنا ہے تو اس طریقے سے آپ کا چنے کا سالن لائٹ کلر میں تیار ہوگا خوش نماء ہوگا خوش بودار ہوگا چلیں جی آئل گرم ہو گیا ہے سابت زیرہ ڈالیں گے ون ٹی سپون اس کو آئل میں کڑکڑا لیں گے اور اب یہ کالے چنے ڈالیں گے بغیر شوربے کے اور یہ اس طرح ڈالیں گے اور اب یہ چنے ہو جائیں گے فرائی تو اب یہ مزید اپنا رنگ نہیں چھوڑیں گے اس وجہ سے اب آپ کے کالے چنوں کا سالن ڈارک کلر میں تیار نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اب یہ چنوں کا شوربہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ ہم ایک ایک چمج کر کے ایسے ڈالیں گے یہ شوربہ بہت ہی طاقتور ہے بڑے بزرگ جو چنے نہ کھا سکیں انہیں آپ یہ چنوں کا شوربہ دیجئے یہ آئرن سے بھرپور ہے بہت سارے ویٹامنز ہیں اس میں اور یہ بہت لذیذ ہے یہ چار عدد سبز مرچ سابز ڈالیں گے اس میں تازہ سبز دھنیا بھی شامل کر دیں گے اور یہ دو عدد سبز مرچ کٹ کی ہوئی ہیں ان کو بھی ایڈ کر دیں گے اس میں چمج سے اچھی طرح ہلا دیں گے اور اب صرف دو سے تین منٹ کے لئے یہ کور کر دیں گے اور فلیم لو کر دیں گے اس سے کالے چنیں آئل چھوٹ دیں گے آج کی ریسپی میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے چنوں کو الگ فرائی کیا ہے اور چنوں کو الہدہ بوائل کیا ہے اور اس طریقے سے فرائی کرنے سے ریسپی ہماری لائٹ کلر میں تیار ہوئی ہے خوش نمہ سالان بنا ہے جو آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے تین منٹ ہو گئے ہیں اب کرتے ہیں انکاور تو دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار لا جواب کالے چنوں کا سالان تیار ہوا ہے ہمارا کالے چنوں نے یہ آئل بھی چھوٹ دیا ہے اور یہ بہت مناسب سا شربہ ہے اب یہ لاسٹ میں کچھ مسالے شامل کریں گے یہ گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون کالے مرچ پاورڈر آئیڈ کریں گے کوارٹر ٹی سپون اور کوارٹر ٹی سپون ہی زیرا پاورڈر آئے گا بہت تھوڑے تھوڑے مسالے ہیں یہ اور یہ خوشبو کے لئے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون سوکھا دھنیا پاورڈر شامل کریں گے ٹھیک ہے جی تو اب آپ کو فائنل لک بھی سرف کر کے دکھا جاتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار لا جواب تیار ہوئے ہیں ہمارے کالے چنیں یہ دیکھئے یہ چکنائی بھی ہے یہ چکنائی عام طور پر جب آپ ایک ہی برتن میں فرائی کرتے ہیں تو غائب ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے کالے چنوں کا شوربہ پینا ہے تو اس میں یہ شوربہ بھی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کالے چنوں کی ریسپی بنی ہے ہماری اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوست احباب میں شیئر کیجئے گا ہمیں دیجئے اجاز ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیوز میں اللہ حافظ